اسلام علیکم and good morning everyone from Belgrade سربیا اور سربیا کے country کو میں explore کر رہا ہوں اور آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا چینل being a traveler اور being a traveler کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کافی میرے ساتھ ملک وزٹ کر رہے ہیں اور بسس کے اوپر یہ different countries کو explore کرنے کا میرا سفر جاری ہے اور اس trip کے اندر almost یہ میرا ساتھوہ country ہے ایران سے start کیا تھا ایران، ترکی، قطر، پھر امریکہ، پھر کینیڈا، پھر جرمنی اور جرمنی سے فائنلی میں پہنچ گئے ہوں سربیا میں اور اب ہم یہ بلکن ریجن کافی در وزٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے سے یہ countries ہیں تو ان کے ایک دو شہر ہی ہیں جو اصل میں دیکھنے والے ہیں تو سربیا کا میں جو capital ہے Belgrade اس کو explore کر رہا ہوں اور آج میرا یہاں پہ تیسرا دن ہے اور تیسرے دن آپ کو کچھ یہاں پہ میں چیزیں میں کرا بتاؤں گا لیکن آپ کو اگر میں اپنے ہوسٹل کے بارے میں بتاؤں تو ہوسٹل برائی زبردست ہے habitat ہوسٹل ہے 15 یورو کے قریب یہ پڑھ نائٹ ہے اور سپیشل ان کا ڈوگی تو بڑا ہی پیارا ہے صبح صبح اٹھ کے چار بجے سے میر ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں ان کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے تو سیکنڈلی یہاں پہ کافی لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ میکسکو کیوبا اور جتنا بھی یہ ساؤتھ اومیرکا والے ریجن ہے وہاں سے آئے ہوئے آپ کو بھی ارلی مورنگ نکلنے سے پہلے کافی ہم پی رہے تھو تو کچھن کے اندر یہاں پہ ایک live music اور live rapping شروع ہو گئی زیرا وہ clip دیکھیں پھر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس پانچس کی ہے وہاں پہلے کے ساتھ دیکھیں اور اس پانچس کی ہے اسپانیل کبانا 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 چاہہہہہہاں کبانا یہ وسیلا یادرا ہے آپ نے یہاں پہ اسپانا زیرا کے شوجل ہوسٹلز کے اندر ہوتے رہتے ہیں اس لیے مجھے ہوسٹلز میں رہنا پسند بھی ہے چیپ بھی ہے لیکن دوستیں بڑی اچھی ہوتی ہیں نئے نئے ملکہ کے لوگوں کے ساتھ ایک کیوبا کا ہے ایک میکسی کو کا ہے ایک کولمبیا کا ہے تو کافی لوگ جو ہیں وہ آپ سے آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں مزا آتا ہے اینیویز آج کا پلین یہ ہے کہ میں اور میرے ساتھ ادھر جو میرے ہی دوست بنے انڈیا سے ہیدر آباد سے کاشی ہم لوگ آج مزید بیل گریٹ کو ایکسپلور کریں گے اور یہاں کا جو اب موڈرن علاقہ ہے وہ دیکھنا ہے پلس آپ کے ساتھ میں نے سٹوری شیئر کرنی ہے نیکولا ٹیسلا کی ٹیسلا آج کل تو ایک گاڑی کے نام سے زیادہ مشہورہ لیکن ٹیسلا ایک ایکچول میں ایک الیکٹریکل انجینئر تھا اور ایک سائنٹیس تھا بڑی مزیدار اس کی سٹوری ہے تو وہ سٹوری آج آپ کو سنانی ہے اس کا میوزیم بھی شیئر کروں گا یہاں پہ ایک بنا ہوا ہے ٹیسلا کا میوزیم اور وہ اس وجہ سے کہ یہ ٹیسلا کا شہر ہے جو نیکولا ٹیسلا تھا وہ ایکچولی سربین بیک گراؤنڈ سے تھا اس مولک میں پیدا ہوا تھا اس لیے یہ لوگ اس کو آن کرتے ہیں اور سپیشلی جو ان کا ائرپورٹ بھی ہے یہاں کا بالگریٹ کا اس کا نام بھی نیکولا ٹیسلا ائرپورٹ ہی ہے تو چلتے ہیں آپ ذرا اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی گلیاں سڑکیں بریک پاس بھی ہم نے کرنا ہے وہ بھی دکھاتے رہتے ہیں بس آج ہی اوالہ کردی کرنا ہے آپ کو ساتھ ساتھ دکھانا ہے اسی کا مزیہ اصل میں یہ چیز مجھے ایسے یہاں کی سب سے اچھی لگتی ہے کہ جتنے بھی ریسٹورانٹس یا بارز بیارہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ جگہ جو انہوں نے باہر بنائی ہوتی ہے بیٹھنے کی ایک پروپر آئی تینک اس کا پی ہی کرتے ہوں گے یہاں پر چلتے چلتے گلیاں گھونتے ہم وزٹ کر رہے ہیں پیل گریٹ کو اور مجھے تو یہاں کی لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں اچھا ملتے ہیں اچھا گائیڈ کرتے ہیں آپ کو اوبرال یہاں سے چلتے ہیں آج ہم نے جانا ہے ان کے وارٹر فرنٹ پہ تو کچھ ان کی نئی بیلنگز دیکھیں گے کچھ ان کا دیکھیں گے کہ جس طرح بیسیکلی وہ کرتا ہے یہ اس کو دبائی بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے اس ایڈیا کو تو چلتے چلتے اب آپ کو اور ایک ان کی بیل گریٹ سربیا کی چیز دکھاتا ہوں کیونکہ میں جے سب سے زیادہ جو میں نوٹس کرتا ہوں وہ صفائی گئی ہے تو اب آپ یہاں کا ویسٹ منجمنٹ سسٹم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے آپ پروپر ان کی یہاں پہ باسکٹس کر رہی ہیں نہ صرف یہ اس کی انہوں نے پوری کرب وال بنائی ہوئی ہے چھوٹی سی کے یہ پورا ایک باسکٹ کا ایڈیا جہاں پہ آکے باسکٹس لگ جاتی ہیں اور پھر ایڈر ٹرکس ہوگی رہا آتے ہیں اور اس کو اپنی یہاں سے پک کرتے ہیں اس کی اپنی ایسی بنایا ہے اور اس کو انلوڈ کر لیتے ہیں تو یار اس طرح کا پورا ایک ویسٹ منجمنٹ سسٹم کسی ملک میں ہوگا تب ہی آپ کو یہ خوبصورتی اور یہ صفائی نظر آئے گی نا جو آ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز مری ڈیسپوائنٹنگ ہے کہ یار کتنے خوبصورت شہر کو انہوں نے یہاں کے لوگوں نے اس کی والز بہت زیادہ خر مام ٹال و مام ٹال جس ہلا ہے رائے بہتikaan am mas اگری ہے تونے؟ ہنٹ ، ٹوfish ٹرلی بچے زیادہ ٹال یڈب�ری ٹال کاشی ملتا ہے ہمارے داری تک آپ چند رامیوںano لون اون اور دو ذا مینی کاری ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو میرا خیال ہے وہ سامنے ایک مجھے فالا نظر آگیا تو ٹرائی کرتے ہیں ادھر ہی آجائیں لٹس ٹرائے ٹوٹھو بینی ٹیزیریا واو ویٹی فول ریسٹورانٹ تو بہت اچھا تھا لیکن ریٹ اچھے نہیں تھے کافی ایکسپینسیف تھا ریسٹورانٹ کے لیول سی لگ رہا تھا تو ہم اب دوسری جگہ ہیں کاشی یہ ایتھنک ریسٹورانٹ انجوئی سر بیا انجوئی سر بیا انجوئی سر بیا ہوم میڈ فود یہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا لکھا تو ہوم میڈ ہوا ہے کچھ لوگوں کے لیے جب کھانا نہیں مل رہا ہوتا اسپیشلی حلال فود نہیں مل رہا ہوتا اور آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ جا رہے ہو تو لوگوں کا ٹیمپرامنٹ بھی لوز ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو خواری فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے اسی کی اندر مزا آ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شہر کو ایکسپلور کرنے نکل رہے ہوتے ہو تو یہ الٹا ایک بہانہ بن جاتا ہے کہ آپ ایک گلی سے دوسری گلی جاتے ہو دوسری گلی سے تیسری گلی جاتے ہو اور اسی کے دوران آپ اس شہر کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہو تو میں تو یہ کہوں گا بیک پیکنگ کی عادت ڈالیں آپ اور اسی چیز کو آپ انجوائے کریں تو آپ کسی بھی ملک کو کسی بھی شہر کو زیادہ چیکس بڑھ کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں ہم لوگ جو ہیں گھومتے ہوئے ایک بڑے اچھے سکوئر کے اوپر آگئے ہیں یہ سامنے ان کا مجھے ایک سٹیچو ننسر آ رہا ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ سامنے ان کا پارلیمنٹ ایریا ہے اور اوورال یہ ساری گورمنٹ کی بلڈنگ نظر آ رہی ہیں لکھ اٹھ بیوٹی کیا خوبصورت گراسنگ ہے اور مجھے تو بھئی یہ لب ہو گیا ہے یہ سامنے ان کی ٹرامز ہیں ہیں بہت پرانے سٹائل کی ٹن 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 کرتی آتی ہیں بلکل ایسے جیسے ہم پرانی فلموں کے اندر آگئے ہیں اور اس کی شیپ دیکھیں آپ کیسی بنی گیا ہے مجھے کلوز کرنے دے تھوٹا سا آپ چیک کریں اور اس کے پیچھے ہی آپ دیکھیں ایک نیو موڈرم ٹرام آ رہی ہے یعنی آستہ آستہ یہ لوگ اپریڈ بھی کر رہے ہیں اب جب یورپ کا پارٹ بننا ہے تو کچھ پیسہ تو لگانا پڑے گا اس وقت ساتھ میں آگیا ہوں اس جگہ کے اوپر یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ایک سکوئر بنا ہوا ہے جہاں پر انہوں نے بہت بڑا ایک مجسمہ جیسز کا بنایا ہوا میٹل کا نیچے بلکل اس کا ایک بیس ہے اور ساتھ ہی پیچھے ایک بہت ہی مخصورت ان کی گورنمنٹ کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں یہاں پر یہ دیکھیں ان کی جتنی بھی گورنمنٹ کے بیلڈنگز ہیں وہاں پہ آپ کو ان کے شہر کا نام بیلگریڈ نہیں نظر آئے گا بلکہ بیوگراد نظر آئے گا اگر میں کلوز اپ کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں انہوں نے بیلگریڈ نہیں لکھا ہوا بیوگراد لکھا ہوا ہے دوسرے لفظوں میں یہ لوگ ایل کو اصل میں سائلنٹ کر دیتے ہیں اور جہاں پہ بھی مجھے ان کی اوفیشل لکھا ہوا نظر آئے وہ اس پیلنگ کے ساتھ شہر کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا بلکہ جی یہاں پہ جتنا بھی میں بھی سربیا میں پھیر رہا ہوں انڈیانز مجھے کافی مل رہے ہیں تو میں اپنا ذرا لینگویج کا موڈ تھوڑا چینج کرتا ہوں یہ لوگ ہیں سارے پنجاب سے اور سارے سردار ہیں تے بھئی کدہ بھئی بدیا جی ستسریہ کال تے بھئی کدو آئے ہوتے کیوں جا لگ رہے سربیا تھند بھوتے یار اپنے پنجاب جو بھی آئے جی اہو جی تھند نہیں ہوگی یار اپنے پینڈ دے کھیتا ہی چھتے ہو جاندی تو کتھ ہوں جی تُسی جمودو گوڑوی شالکوڑ دنالی سڑا یارو کلومیڈر دور سڑے ہم سائے نہیں آج آنی ساکتے بس لیکن سدھو موسے آلہ شیئر ہوں چاہے موسیقی دن ہوگے کنے دن لیوائے تھے توسی اچھا داز دن لارے پھر تے کتے کتے لور لور پیڈ نا پر اچھا باکو تو آیا ہو گوڑی آر باکووی آہ جائے آہا ہاں زبردستے باکووی اچھا تے باکو ملے نہیں ہوتے پاکستان آجا پاکستان نہیں کرتے سہی لکھینے لوہردہ ہے اسی اسی بھی لوہردہ آئے آیا یاری ایک لوہر ہے آہاں لہوڑ لہوڑے یہ اور کی کہندہ نہیں لہوڑ دے پارے چھے جنہیں لہوڑنی تکیا اور جمعہ ہی نہیں چلو یار راب را کھا سریا گال وڈیا سی یو سون اوکے سو ونس اگین پھر برائے کیلئے میں نے ان کا یہی ملتا ہے یہاں پہ بہت فیمس ہے اور پیٹ بہت بھڑ جاتا ہے آپ بس یہ پرائیسیز دیکھ لیں کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پرائیسیز بغیرہ بتا دیں فوڈ کی جتنے بھی دناڈ لکھی اس کا دبل ہے的. یہ باب مجھے одна ملتا ہے پیس دی بھارے ہی آپ کو ٹھوس میں ٹھеди میں namely مجھے یہ لوگ رہا کہ س 169 shipment پھر حلال پور کے ٹنشن ختم ہو جائے گی بوسنی آئی دا مسلم کنٹرین یہ لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے افغانی ہیں سامنے اور یہ لوگ سارے ڈنکی سے آئے ہیں ایران کے راستے سے ہو گئے پورا افغانی گروپ آئے اور ایران کے راستے ترکی بلگاریا سے ہوتے ہو گئے سارے پہاروں سے کور کرتے ہو نظر آئے ہیں میں نے اس بندے کا انٹریوئی لیا ہے اردو آتی ہے سب کو اس نے ہمیں بتایا کہ میں تو بڑی دفعہ رام سے ترکی اور بلگاریا اور پتہ نہیں کون کون سے جو کنٹریز ہیں ان کو کروز کرتا ہوا آ جاتا ہوں ان لوگوں کو لے آتا ہوں ابھی یہ سامنے پورا گروپ جو آپ کو نظر آئے ہیں یہ سارے افغانستان سے آئے ہیں اور پہاروں سے بغیر پاسپورٹ کے بغیر کسی چیز کے لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کبھی بھی پکڑے جائیں گے اور کافی زیادہ پیسے ایجنٹ کو لے کے آ رہے ہیں مطلب ایک نے ابھی مجھے بتایا کہ سولہ لاکھ پاکستانی بھی کار سارے اردو بول گئے ہیں ان کے پاس پیسے بھی آپ کو پتہ ہے پاکستانی روپیز ہی ہوتے ہیں اس نمتا ہے آپ سولہ لاکھ پاکستانی روپے دے کے ایجنٹ کو یہاں پہ پہنچے ہیں یہ لوگ تو سولہ لاکھ میں آپ اپنے ملک میں ہی انویسمنٹ کر لو اتنا اچھا بزنس کر سکتے ہو ادھر آ کے اپنی ایسی اتنی مشکل زندگی ضرور گزارنی ہے یہی چیز مجھے سمجھ جاتی کہ لوگوں کو بزنس کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں لیکن نوکری کرنی ہے ہم نے اتنا پیسہ برباد کر کے وبراد کریں میں گزارنیتہ کشی، و increíble پاکستانی بVer آخر کراؤانی ہاں مرتب کرنی حتي تو یہ شوف palette کے商تے ہیں باکستانی رویٹ کرنیا لاکہ پربار ہے ہم نے ڈباکستانی رو 모든 کرکتے ہیں ہلاو we need hot drinks at the same time hot food adapts है Kerala और Hyderabad और चनाई बंगलोर यह वाली जगे इस सारी की सारी आपकी یہاں پہ یہ سائیکلز اور جتنے بھی سکیٹنگ بورڈ اور الیکٹریکل سکوٹی چلانے کے لیے جگہ ہے یہ بھی واک کرنے کی جگہ ہے اور وہاں پہ بھی واک کرنے کی جگہ ہے یہ یہاں پہ ان کا پورا ایک جو واتر سٹریم ہے دریاہ ہے کنال ہے وہ جاری ہے اور بہت ہی خوبصورت سامنے ان کا جو ایک بریج ہے یہ یہاں سے گزر ہے اور یہ ایک الٹی بوتل پڑی ہوئی ہے جو کہ ان کی سب سے ہائیش بیلڈنگ اس وقت ان کی بیلڈ گریڈ کی یہ ہی ہے تو آجیں زرہ واک کرتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی ہے واک کرتے کرتے چلتے ہیں اور آپ کو بھی اس کی خوبصورتی ہاں پہ دکھاتے ہیں موسیقی 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 بیل گریڈ سٹی بہت خوبصورت اور بہت ہی مزیدار واکنگ کی جگہ میں نے آلموسٹ کوئی ڈیر سے دو گھنٹے یہاں پر سپنٹ کی ہیں اور واقعی در بہت مزایا ٹھنڈ اب مزید بڑھتی جا رہی ہے اور شام ہو رہی ہے کیونکہ چار بجے یہاں پر سن سیٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے اب یہ ڈیسائیڈ گیا کہ یہاں سے واک کر کے ہم لوگ چلتے ہیں اندر کا جو بیل گریڈ کا فورٹرس ہے اور کیونکہ ہمارے ہوسٹل والے نے بتایا تھا کہ اس کی وہاں پر شام ہونے کے بعد آپ کو زیادہ اچھا خوبصورت بھی لگے گا آل رائٹ تو واک کرتے کرتے میں اب اس جگہ کے اوپر آگیا ہوں جو اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں تو بیل گریڈ کی سب سے خوبصورت اور موسٹ فیزیٹڈ پلیس فور توریسٹ کا جاتا ہے اس کو اور اس جگہ کا نام ہے کالے میدان فورٹریس کالے کا جو ورڈ ہے وہ ایک سٹی کے لیے کاؤنٹ ہوتا ہے ترکیش لینگویج کے اندر اور میدان آپ کو پتا ہے ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے ویسے بھی میدان اس فیلڈ بیسیکلی تو یہ ایک ایک یوں سمجھ لیں کہ میدان والا شہر جو کہ زمین سے تھوڑا سا اوپر ہے پلیٹو پر بنا ہوا ہے اور یہاں پہ جو فورٹرس ہے وہ بیسیکلی اس جگہ کی سب سے بڑی پہچان ہے جس کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں جو دو سو سال بیفور کرائیس سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ علاقہ رومانز کے پاس تھا پہ کرسٹین کے پاس آیا پھر جب آٹومان امپائر آئی تو مزید اس کے اوپر حملے ہوئے آٹومان امپائر کے پاس آ گیا اور پھر آٹومان امپائر کے بعد جب ورلڈ وار وان ٹو وغیرہ ہوئی تو الٹیمیٹلی یہ اب سربین سٹیٹ کے پاس آ گیا جو کہ اب اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی بیوٹیفل پارک ہے فیملیز یہاں پہ واک کرنے آتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں یہاں پہ اور کہتے ہیں کہ رات کی ٹائم سب سے خوبصورت فیوز جو ہیں سنسیٹ پہ اس جگہ کے آتے ہیں تو ہم اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر اور اس طرف دریا ہے اور یہ پورا کا پورا فورڈ بنا ہو ہے جس کو کالے میدان فورڈ بھی کہتے ہیں جو کہ ایک آٹومان ورڈ ہے موسیقی موسیقی یہاں پہ کالے میدان فورڈرس اور یہاں سے پورے شہر کا ویو آرہا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ جو دریا کے سائدوں کے اوپر بڑے خوبصورت فلوٹنگ ریسٹورانٹس بنے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ نظر آرہے ہیں اور کیونکہ اب شام ہو رہی ہے مغرب کے ٹائم ہو گیا چار سوا چار ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ سارے شہر کی لائٹس بھی جل رہی ہیں اور وہ جو فلوٹنگ ریسٹورانٹس ہیں ان میں بھی آج تاستہ لوگ آ رہے ہیں ٹورسٹ وغیرہ کھانے پینے کے لئے تو وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں دریا کا جو منظر ہے وہ بھی بڑا اچھا لگ رہے ہیں تو اوورال اس لئے کہتے ہیں کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ شام کو ہیں تو سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس کا پارک بھی ہے پیچھے وہ بھی اس کی بھی انہوں نے ساری جتنی بھی چلنے والا واکنگ پاتھ ہے وہاں پہ بھی اتنی خوبصورت لائٹیں لگا دی ہیں کہ رات کے ٹائم کلا اور خوبصورت لگنا شروع ہو گیا چلنے جی سردی کا بھی زیادہ ہو گیا اور چرچ کی بیل نے بول رہی ہیں اور اپس کی بات ہے یہ فور تھرٹی کا ٹائم ہے اس وقت ساڑھ چار ہے اور فل رات ہو چکی ہے اس وقت تو ہم لوگ اب چلتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں اور نیکولا ٹیسلا میوزیم چلتے ہیں ویسے تو میں نے آپ کو سٹوری سنانی تھی ٹیسلا میوزیم کی یہاں پر لیکن ویو کے اندر اور شوٹنگ کے اندر اتنا میں بزی ہو گیا کہ آپ کو سٹوری سنانے بھول گیا تو یہاں سے تقریبا میرا خیال ہے کوئی آلموست تھرٹی فورٹی منٹ کی واغ ہے یا ہم ہو سکتا پبلک ٹرانسپورٹ بھی لے لیں تو وہ لے کر ہم لوگ چلتے ہیں ٹیسلا میوزیم اور وہی پہ جاگے پھر آپ کو سٹوری سناتے ہیں ٹیسلا میوزیم کے در پہنچ تو گیا ہوں لیکن اس کے اندر ابھی انٹرس نہیں مل سکی بیکاوز ان لوگوں نے بتایا کہ ابھی کافی رش ہے یہاں پہ اور سکس پی ایم ہو گئے اور سیون پی ایم پہ کہہ رہے ہیں شاید آپ کو باری آجائے گی لیکن جو انٹرسٹنگ چیز میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنی ہے وہ اندر نہیں ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ سین تھا کیا وہ کیونکہ تھوڑا سا کانٹروورشل چیزیں ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ نہیں شامل کی سین یہ تھا کہ بھئی سب سے پہلے الیکٹری سیٹی تو اجاد کر دی تو ایمہ ایڈیسن کی ہی لیپس تھیں اس میں ٹیسلا ایزا ٹرینی ی اپرینٹرس آیا اور اس نے بھی ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اب ایڈیسن نے جو بھلا بیجارت کیا تھا یا جو الیکٹری سیٹی اس نے اجاد کی تھی وہ تھی ڈائریکٹ کرنٹ جس کو ڈی سی کرنٹ کہتے ہیں اور انہی کام کے دوران یہ بھی بہت جو ٹیسلا تھا بہت زیادہ جینئیس تھا اس نے آلٹرنیٹن کرنٹ کا کنسپٹ دیا اب اس دوران جو ہے وہ اتھومس ایڈیسن اور اس کی جو ٹیسلا کی تھی وہ پروفیشنل جیلیسی ایک سٹارٹ ہو گئی اب جو ایڈیسن تھا وہ چاہتا تھا کہ دنیا میں ڈیریکٹ کرنٹ پھیلے جبکہ ٹیسلا کے مطابق آپ کا جو الیکٹرک جو آلٹرنیٹن کرنٹ تھا وہ زیادہ پاورفول تھا فور ٹرانسمیشن اب دونوں کی یہ دور اتنی زیادہ سٹارٹ ہوئی کہ آپ یوں کہیں کہ ایک اگلی ریس کے اندر یہ لوگ چلے گئے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمیں تاریخ بتا دیا تھومس ایڈیسن نے بہت زیادہ ڈیرٹی پولیٹیکس اور ڈیرٹی ویز کے اندر وہ انٹر ہو گیا حالانکہ نام بہت بڑا تھا لیکن اس نے صرف اپنا جو انویسمنٹس وغیرہ تھی جو اس ٹائم لوگ اس کے اوپر انویسمنٹ کر رہے تھے کہ یار اب ایک نئی چیز اجاد ہو گیا اب یہ پورے ملک میں بجلی وغیرہ پھیلنی چاہیے تو اس زمانے میں آج کل کا جو چیز بینک ہے اس کا آنر جے پی مورگن اس نے اس کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کیا تھومس ایڈیسن کو کہ آپ جو ہے یہ ڈی سی کرنٹ کے پاور پلانٹس لگائیں اور ملک میں بجلی وغیرہ عام کریں یہ جو بل باب نے جات کیا لیکن تھومس ایڈیسن کے اگینسٹ جو ٹیسلا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں جو ڈی سی کرنٹ ہے وہ زیادہ ایکسپینسیو ہے اور وہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں اس میں ہیٹ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیسپیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی وہ بہت مہنگی بجلی بنتی ہے جبکہ آلٹرنیٹی کرنٹ جو ہے وہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ٹرانسمیشن کرتے ہیں اس کے اندر آپ کے پیسے بھی کام لگتے ہیں اور اس کی پاور بھی جو ہے وہ زیادہ سیو ہوتی ہے اب اس چکر کے اندر ایک چیز اس کے اندر ڈراؤ بیک ضرور تھا جو ڈی سی کرنٹ تھا وہ زرہ لیس ہامفل تھا وہ اگر کسی انسان کو لگ جائے تو اس سے موت نہیں ہوتی لیکن جو آلٹرنیٹی کرنٹ تھا وہ آپ کو آج بھی پتا ہے کہ ہم سب لوگ آلٹرنیٹی کرنٹیں یوز کرتے ہیں اس سے اگر آپ کا بجلی کے اندر ہاتھ آجے تو آپ لوگوں کی یا انسان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تھومس ایڈیسن نے یہ کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آلٹرنیٹی کرنٹ بہت بری چیز ہے اس نے ایک ٹاپسی نامی ہتھنی کو لیا اور نیو یورک کے پاس یہ کونی آئی لینڈ ہے وہاں پہ جا کے اس نے ہتھنی کو وہ کرنٹ لگایا اور اس کو مار کے دکھایا کہ دیکھو یہ اتنا گندہ ہے یہ والا آلٹرنیٹ کرنٹ کہ انسان تو کیا اس نے ہاتھی کو بھی مار دیا پھر اس نے جو تھومس ایڈیسن نے ایک اور ہی بڑی نیگیٹیو حرکت دیئے کہ اس نے جتنے بھی لوگ سزایہ آفسہ ہوتے تھے اور جن کو عمر قید ہو گئی ہوتی تھی یا جن کو جو سزایہ موت ہو گئی ہوتی تھی ان کے لیے اس نے ایک الیکٹرک چیر بنائی اور اس پہ اس نے آلٹرنیٹی کرنٹ کے اس نے کنیکشن دیئے اور جن کو بھی سزایہ موت ہو نہیں ہوتی تھی ان کو یہ اس چیر پہ بٹھا کے جیل میں اس نے لوگوں کو دے دیا کہ اس کو آلٹرنیٹی کرنٹ لگاؤ اور دکھاؤ کہ یہ بندے مار دیتا ہے اب ہوا یہ کہ لوگوں کو پریشان تو لوگ ہوئے اور اس دوران مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جو نیاغرہ فال تھی نیاغرہ فال کے اوپر اب بجلی کا ایک پلانٹ لگنا تھا جس کے لیے اب یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ یہ ٹیسلا کے پاس اس کی انویسمنٹ جانی ہے یعنی یہ آلٹرنیٹی کرنٹ کے اوپر یہ پلانٹ لگے گا یا یہ ڈیسی کرنٹ یا ڈیریک کرنٹ کے اوپر لگے گا پھر الٹیمیٹلی جو نیکولا ٹیسلا تھا اس نے یہ لوگوں کو ثابت کر دیا کہ ہاں یہ پاورفل ضرور ہے آلٹرنیٹی کرنٹ اس سے لوگوں کی جان جا سکتی ہے لیکن اگر ہم سیفٹی میئرز لے لیں تو دس اس دا بیسٹ کرنٹ جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر ایزیلی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اگر ہم ہائی بولٹیج کے اوپر کرنٹ کو لے جائیں اور اس کو پھر ٹرانسفارمر کے تھروں لوگ اوپر لے آئیں تو ایک پوائنٹ سے ہزاروں کلیومیٹر دور آپ بجلی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ چیز تھومس ایڈیسن کو بھی پتا تھی لیکن وہ پوری کوشش کرتا رہا اس نے بڑا پیسہ لگایا کہ کسی نہ کسی طرح میں جیت جاؤں لیکن الٹی میٹلی اس کو بھی یہ چیز کو ماننا پڑا اور الٹی میٹلی جو جنرل الیکٹر کی کمپنی بنی وہ اس نے جے پی مورگن اور اس نے مل کے تھومس ایڈیسن نے مل کے الٹی میٹلی نیاغرہ فال کے اوپر ایسی کرنٹ ہی لگانے کا جو کنٹریک تھا وہ ون کر لیا ٹیسلا نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پیسہ نہیں بنایا لیکن تھومس ایڈیسن کے ساتھ بہت زیادہ فیمس تھا اور اس کو بہت زیادہ پیسہ بھی ملتا گیا اس کی کمپنی بہت پروان چڑتی رہی یہ مزید یعنی جس کو کہتے ہیں کیرا تھا اپنی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے اندر یہ اپنے اوپر ہی پیسہ لگاتا گیا لگاتا گیا نیوی آرک کے اندر ایکسپیریمنٹ کرتا گیا اور اسی میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی اور کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اس نے اپنے جو بلز بھی نہیں پی کی ہوئے تھے اپنے اپارٹمنٹ کے اور اسی کی طرح مر گیا اور پھر اس کا جو نیفیو تھا وہ اس کی بوڈی کو انہوں نے یہاں پہ اس گھر کے اندر لے کر آنا تھا وہاں سے لیکن کیونکہ اس کی بہت مہنگا ہوتا ہے بوڈی کو لے کر آنا تو انہوں نے اس بوڈی کو جلایا اور اس کی ایشیز جو ہیں آج انہوں نے اس گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں دنیا نے اس زمانے میں تھوماس ایڈیسن کو ہی بہت زیادہ عزت تھی لیکن بعد میں پتہ چلا ہے وہ تو بڑا جینئیس تھا وہ تو بڑا کمال کر کے گیا تھا جو آلٹرنیٹک کرنٹ اور پھر جو میگنیٹک فلکس اور میگنیٹک فیلڈ کے وہ کنسپٹ دیکھے گیا تھا اس کی وجہ سے پھر جو میگنیٹک فلکس کا جو انٹرنیشنل یونٹ رکھا گیا وہ بھی ٹیسلا رکھا گیا تاکہ اس کو عزت دی جائے پلس آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹرک کار جتنی آرہی ہیں دوبارہ سے ٹیسلا کو ایک دفعہ پھر عزت ملیا اور ٹیسلا گاڑی کی کمپنی کا نام رکھا گیا کہ جتنی بھی اب الیکٹرک کارز ہیں ان کا نام ٹیسلا رکھا جاتا ہے یہ تھی سٹوری جو میں نے آپ کو ٹیسلا کی سنانی تھی لیکن بڑا بیٹ سین ہو گیا کہ ہم لیٹ اتنا آیا ہیں کہ اتنا رش لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے کہ آٹھ بجے کا کی اندر جانے کی پلان ہے کہ ہم پھر راستے میں پھر فوڈ ڈونڈتے ہیں بھوک بہت شدید لگ رہی ہے اور پیزا پوزا میں نے کوئی نہیں کھانا بہت کھالی ہے بہت چیز کھالی ہے میں چیز کا بہت شدائی ہوں لیکن ایک چیز جب آپ مجبوراً کھانا شروع ہو جاتے تب پھر اس چیز سے آپ کو دل اکتانے لگ جاتا ہے تو اب کچھ گوشت اور مٹن چاہیے یار میں تو شوارما بھار سمجھ کے آیا تھا یہ ایک ٹرکی ریسٹورانٹ ہے لیکن یہ تو پاکستانی ریسٹورانٹ مل گیا ہے تو وکار بھائی is here سو وکار بھائی is from اسلام آباد اور یہاں پہ شوارما بھار کے نام سے ریسٹورانٹ جلا رہے ہیں بڑا ہی زبردست اور فلافل اور ہمس اور everything is here تو میں نے وکار بھائی کو کہا یار ایک واقعی بڑا شوارما جو ہمارے لاہور ملتا ہے ویسا لگا دیں تو یہ ڈالا ہے سب سے پہلے ہمس جو چنے سے بنے اور یہ this is mayonnaise سوڈ کریم ہے کریم ہے okay this is cabbage paradise tomater کو کہتے ہیں جی tomater کے تھے paradise اور پیاز کو لک لک this is okay بلے لک گارلک یہ گارلک لگایا ہے this is spicy red chili yes لوتو لوتو یہ ابھی چکن نہیں ڈالا اچھا خاصہ بڑھ دی ہے اوڈار بھائی نے شین سے اتر رہا ہے چکن okay جی یہ ڈالیا چکن okay واقعی برا شوارما ہو گیا ہمارا ریڈی this is heavy مزے تو یہ پاکستان نہیں پڑھا آلموسٹ کوئی ساڑھے ساڑھے ساڑھ ساڑھوں کا بسم اللہ رحمانی راہی بہت بہت مزے دار بہت زیادہ والے مزے دار alright to sich so that was a wonderful meal at the end of my Belgrade trip been being tui nach اور نیکسٹ ویلوگ میں آپ لوگ دیکھیں گے میرا سربیا سے سفر ہوگا میرا دوسرے ملک بس کے اوپر بوسنیا کا لیٹسی کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے اس کا بارڈر پروسنگ کا اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سی یو ان نیکسٹ ویڈیو این ای نیو کنٹری این ای نیو ڈیسٹینیشن کیپ وچنگ بینگ اٹرابلہ موسیقی